موسیقی ویلکم بیک ناظرین اور عبدالبیلہ صاحب سے ہم آج سیکھ رہے ہیں بہت کچھ اور یہ ایک بڑے عدیب کی نشانی ہوتی ہے ایک بڑے آدمی کی نشانی ہوتی ہے کہ وہ ذرے کو آفتاب کر دیتا ہے یہ اس کا بڑا پن ہوتا ہے سر پاکستان کہانی پہ بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے اور آپ نے کہا کشویر کا اپنے حوالہ دیا اس کے بعد سر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے ہاں جو میتھ ہے میتھ تصوف کی ہمارے ریلیجیس کلچر کی ہمارے پاکستانی کلچر کی وہ پوری عبوطاب کے ساتھ آتی ہے اور وہ اتنی سچائی کے ساتھ آ رہی ہے کہ کینوس بالکل واضح ہے کیا اس کی وجہ آپ کا بہت زیادہ ٹریول کرنا ہے بے پناہ لوگوں سے ملنا ہے صاحب مطالعہ ہونا ہے صاحب مشاہدہ ہونا ہے کیونکہ یہ چیز آج کے افسانہ نگار سے آج کے نصر نگار میں ہمیں نہیں دکھائی دیتے یہ نا ہر چیزیں دین ہوتی ہیں کرم ہوتا ہے اس کا ضروری نہیں کہ ہم ٹھیک ہے جاگتے ہوگے میں نے بہت ٹریول کیا ہے اب ویسٹ میں دیکھیں یورپ ہے امریکہ ہے ایسٹ میں سہارا سنگاپور ملائشیا نیپال انڈیا سب جگہ گیا ہوں لیکن جو اس سے بڑے سفر ہے نا وہ خواب میں کی ہے ہائے 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 اور میں تو ایوری امتحان کے دنوں میں میری پہلی کتاب نا فائنل ایئر میں چھپی اس پر ممتاز مختی اشواق احمد احمد ندیم قاسمی تینوں نے اشواق احمد نے لکھا کہ عبدال بیلا کے بعد افسانے کو ککنس کی طرح پھر سے جنم لینا پڑے گا پہلی کتاب پہ لکھ رہے ہیں مفتی جی نے کہا یقین نہیں آتا احمد ندیم قاسمی نے لکھا کہ منٹو بیدی سے آگے کا ایک قدم ہے پہلی کتاب پہ یہ لکھ رہے ہیں اور اس وقت میرے فائنل ایئر کے امتحان ایم بی بی ایس آج کار تو انہوں نے دو تین سبجیک پیچھے کر دی ہے میں نے سارے فرس سٹمٹ میں پاس کیے لوگ کہہ رہے ہیں کہ تو فائنل ایئرز بیٹھا ہے انہوں نے کتاب بھی انہوں نے کالیج میں اگزین تھا بھی چیور ڈیٹر وغیرہ تو کہنے کا مقصد ہے کہ یہ کرم کی بات ہے یار ایسے وہ آیا کہ میں اپنے دوستوں کہتا تھا کئی چپٹر میں نے خواب میں پڑے ہیں وہ امتحان میں لکھ دیئے تو آپ اس پہ بھی مانتے ہیں کہ یہ سارا دین ہوتا ہے کرم ہوتا ہے جب میں لکھتا ہوں تو کوئی کوئی میں نہیں ہوتا پتہ نہیں دروازہ کھلتا ہے کیسا تجربہ تھا اس پہ تین سو اسی کریکٹر ہے اس کے اور اس میں سارا تین سو پلیسز ہے اس کا چارز بھانوں میں ترجمہ ہوا چار پانچس میں دیکھنے والوں کو یہ ضرور عرض کر دوں کہ اردو زبان میں اس سے بڑی کریکٹرائزیشن کا کوئی نوول نہیں ہے اور نہ اس سے بڑے کانٹنٹ کا تین سو اسی کریکٹر یعنی وار اینڈ پیس سے بھی آپ آگے چیزوں کو لے گی وہ دو سو بیس کریکٹر اس کے میں نے خود لکھ کے پڑے تھے جو نام لیا نا آپ نے خدا جانتا ہے خدا اس کا گواہ ہے میں نے اللہ سے کہا کہ اللہ ٹالسٹائز سے بھی تُو نے وار اینڈ پیس لکھوائی تھی نا میں نے اس سے بڑا ناول لکھوا دے گا جب وہ اس کا چھپکیا ہے نا اس کا اردو ترجمہ وہ گیرہ بارہ سو سفیک ہے وارلہ اردو ترجمے سے میں کمپیر کرتا ہوں انگریزی تھی یہ اٹھارہ سو سفیک ہے اچھا میں انڈیا گیا وہاں ہے کتاب دیکھی اوپر میں تمہیں دکھاتا ہوں اپنے میرا جو چھوٹا کیمپ آفیس ہے تو انہوں نے چار اوپر مزیک بنائی ہوئی انہوں نے کہا جی بندہ ہے اس کا اس کا نام ہے عمرجید سنگھ بہت سینئر رائٹر ہے پروفیسر ہے اس نے اردو میں میرا دروازہ کھلتا پڑا وہ جگہیں دکھائیں پھرائیں تو وہ کتاب پیش کی کہندہ ہے میں لکھے سی گرمکی میں کتاب ہے تو اس میں میں تصفیریں چپیئے نا اس نے کہا دو ناول میں نے دنیا کے بہترین چنے ایک وارن پیس اور ایک دروازہ کھلتا کیا بات ہے میں نے دیکھو یار انہوں تا نہیں پتا سی اللہ میں نے ایک سکھ انہوں تا نہیں سی دسنا کہ یار میں نے اب دال بھی لانے دوار کیسی اچھو دونوں کی تصییروں نے سامنے ہم نے سامنے علامہ ایک والدی تصویر میں میں نے علامہ ایک والدی سامنے لاتا کیا بات ہے سر خلے غالب اے در بلے شاہ اے در خاجہ فرید کیا بات ہے درمیان دویج بٹرن رسل یہ پانچ بندے اس نے لگائے ٹاپ پہ نیچے اپنے اس نے اس کے ٹائٹل کی تصویر میں بتا رہا ہوں رنگین کیا بات ہے تو بات یہ ہے کہ کتنا عرصہ لگا آپ کو یہ ناول لکھتے ہوئے اس پہ مجھے پندرہ سولہ سال کیا بات ہے کتنی ریکٹ کیا لکھا کٹا لکھا بار بار لکھا بیمار ہو گیا آخر میں ایک بار میرا دو سے چھوٹی ملی تو وہاں جا کے میں داخل ہو گیا وہ سیو سیو آیا ہے میرا کورس میٹ سی کلاس فیلو کہندا یار کنے کی پروگرام ہے کون تک میں دیکھا ناول ہے پورا کر رہا ہے کہندا یا وہاں سے لٹ دی فریکچر کر رہا ہے یہ انگلی دی فریکچر ہے یہ بہت بہت ڈاکا تو میں ہسپٹل میں داخل ہو گیا شکر ہے ورنہ تو میں چھوٹی نہیں لیتا جو وہ ڈیف ہوتا ہے مفتی جی یہ ایک نایاب محبت ہے آپ کی یہ نایاب اور یہ مفتی جی تو آخر میں کہتے تھے کہ یار مینو لگتا ہے تو میرا ساری زندگی دا انام ہے کیا بات ہے مہکیا سرگایا میں نے دوسری ساری زندگی دا میرا قرآن ہو تو میں سولہ سال نا میں ان کے ساتھ اکسی نے لکھا ہے نا کہ مفتی جی کتاب میری وہ سولہ سو سولہ پیش کی ہے اس کا پیش لفظ کہتا ہے زندگی میں جو میرا حصے کے کام تھے نا وہ سارے اس نے کیا خدمت اس نے کی پاؤں یہ دباتا تھا سارے یہ تیل لگاتا تھا ان کے سال بیٹھتا سوتا سوتا زندگی میں تو سو جاتے ہیں مفتی جی جس رات فوت ہوئے نا شام کو ان کو گھر لے کی آئے صبح دفنانہ تھا تو ان کے بیٹروم سے اس دن مانجی بھی ان کی بیگم صاحبہ بھی دوسرے کمرے میں چلے گئے ان کی میید بسٹر پہ پڑی تھی تو ان کے ساتھ اس رات میں سویا تھا ایک چادر لے کے میرا گھرو ساتھ سے لیٹا ہوا ہے وہ اپنے بدن میں نہیں ہے اور رات سے لے کے صبح تک صبح جب میں پھر آئے اکسی کا بڑا پن ہے غسل میرے ہاتھ میں دیا کہتا ہے جب اٹھانے لگے بڑے لوگ بیٹھے تھے ان کے گھر کے رشتہ دار بہنیں مجھے کہتا ہے اب دال اجازت ہے جب دفرانے لگے تو کبر سے پاک کے ہو کر نکال دیا کہتا ہے اب دال اترو میں پاؤں پر اترا ہوں سرانے اپنے گروہ کے پاؤں جب گروہ تم نے پڑھا ہے ان کا وہ وہ جب کہ گروہ چیلے میں آتا ہے نا آئے 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 پھر جسم دار نیچے میرا ہوتا ہے گروہ دھپر رہ جاتا ہے میں وہ جاتا نہیں کہیں نہ ماں مرتی ہے انگلیزوں نے بڑا اچھا لفظ لکھا ہے جب کوئی مر جاتی ہے مثلا میری ماں مر گئی کہتا ہے کہ she survived in abdal vela survived she survives پھلکے لکھیں وہ اب وہ اس میں زندہ ہے ہم نے کہا جی وہ انتقال کر گئی ماں واقعی نہیں مرتی آخری راج جب ماں آتی نا میں ان کے پونڈ با رہا تھا تو میں بندہ پڑھو گئے نا وہ chapter یہاں سے شروع ہوتا ہے بندہ میں نے نہیں اب بیٹی تو لکھنی نہیں تھی میں نے کہا میں نے کہا تیر مارا ہے تو چھبیس دسمبر آیا میں کہا پچیسویں امی جی کی برسی تھی میں کہا امی جی انہوں میں خط لکھا میں امی جی کو خط لکھنے لگا وہ دو سو صفحے ادھر ہی ہو گئے اللہ اکبر اس کے بعد پھر میں نے کہا کہ امی جی انہوں سے سارے آگئے ہیں تو لو میں تھا انہوں اپنی زندگی کی ساری انگلان دسان اس تو پہلا کہ میں جا ہوا سبحان اللہ سبحان اللہ پھر اس کا دوسرا اڈیشن اس کا نیا آگیا ایک رستہ سنگے میل نے افضال احمد نے ساری کی ساری وہ ساری کتاب میں روک دیتا ہے تھرڈ تھرڈ میری کتاب آجتی ہے یہ اللہ کا خرم ہے وہ لکھواتا ہے میں نے بتایا نا تم مجھے ویسے کہو یار یہ اتنا اس نے تو اردو پڑی نہیں ہے تو میڈیکل ڈاکٹر ہے اس نے کہاں سے اردو پڑی ہے یہ لگ بات ہے کہ اگر بیس پچیسی طرح ایمفل ہوئے تین پی ایچ ڈی ہو رہی ہیں انڈیا میں ایران میں بنگلہ دیش نیمال میں ٹرانسلیشن ہو رہی ہیں نیپالی زبان میں ہر دنیا میں ہر چگہ اردو نصر اتنی کسی اور نہ انڈیا نہ پاک سے کسی عدیبوں کی اتنی زبانوں میں ٹرانسلیشن نہیں ہوئی اور ایک فرقیر آدمی کی یہ نہیں کہ اس کا عوضہ ہے اس کے پاس کچھ پیسہ ہے نہیں جاتے جاتے کوئی میسیج دینا چاہیں کوئی بات کرنا چاہیں جاتے جاتے تو پتہ نہیں ابھی لے جائے اللہ کب لے جائے نہیں نہیں آج اس پروگرام سے اللہ آپ کو سلامت رکھے ابھی آپ سے بڑی باتیں ہیں جو ہمارا یہ ملک ہے نا اس سے پیار کرنا ہے اس کے لیے بک جانا ہے اللہ اکبر اس کے لیے کٹ جانا ہے اس لیے مر جانا ہے اور اس سے پیار کرنا ہے بہت بڑا میسیج آپ نے دیا ہے بہتی محبت آپ کی سر اور اللہ کو اپنے اندر جینا ہے یہ ادھر ہے شاہرق میں دور نہیں ہے اس سے باتیں کرو کیا کہنا ہے اس نے کہا ہے نا قرآن میں کہ جب تم یاد کرتے ہو تو میں تمہیں یاد کرتا ہوں جب یا تمہارا اور میرا اللہ یاد کر رہا ہو کہ ایسی اللہ وہ کہاست عبدال گلنہ کر رہے ہیں تو بتاو تمہیں کیا فیل ہوتا تو وہ اس نے کب کہا اگر مگر تو لگائی نہیں اس نے کہا دعا مانگو میں مانوں گا یہ نہیں کہا کہ اگر یہ کر لیا اگر تم نے یہ تیر چلایا اپنے لئے تو اس نے کچھ رکھا ہی نہیں تو مسافر کا خیال رکھو ماں باپ اللہ کے بعد کہا ماں باپ ماں باپ سر بہت شکریہ آپ کا آپ نے وقت دیا باتیں ہوئیں ابھی بہت سی باتیں اور ہونی ہیں اور بہت سے کسے ابھی ہم نے ریکارڈ کرنے ہیں بہت سے ابھی بزرگوں کو یاد کرنا ہے ولی اولیاؤں کی باتیں ہیں ایسے چند لمحوں میں تھوڑی ہو جاتی ہیں میں نے آغاز میں کہا تھا کہ بہت کم لکھنے والے ایسے ہوتے ہیں جن کا ذہن اور دل رب کی ذات دونوں یکسان ان کو رسائی دیتی ہے بیلا صاحب کی تحریریں میں تو ان کی باقاعدہ اسیری میں ہوں مسلسل ٹریول کر رہا ہوں سفر کر رہا ہوں آپ بھی جو ہے وہ کوشش کریں ہمیشہ جس طرح میں کہتا ہوں کہ آپ موبائل فون پہ ہزار دو ہزار آرام سے لگا دیتے ہیں لیکن اگر آپ اسیادی قیمت پہ آپ کو کتابیں ملیں گی اور آپ ضرور خریدیں پڑھیں اس ویڈیو لنک کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اگر بیلا صاحب سے آپ نے کوئی کوئی بات ہے تو اسے کمنٹ باکس میں ضرور درج کیجئے اب نہ خیال رکھئے گا حدا حافظ